سلام علیکم پلاس ٹینٹ کیا حال ہے امید خیرے سے ہوں گے لادا رب کو سیحت اور تندرستی عطا فرمائے چلیں جی اب ہمارے مطالب پاکستان کی لیکچر کا ٹائم ہے پہلے دعائیں پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرالی صدری و یسر لی امری و حلال اقدر تمہی لسانی یا فہو قولی ربی زیدنے علماء ربی زیدنے علماء ربی زیدنے علماء چلیں جی باب نمبر آٹھ کھولیں آج ہم نے پڑھنا ہے پاکستانی معاشر یہاں پہ ہمارا ہے علاقائی ثقافتی مماستت بطور ذریعہ یک جہتیر ہماہنگی اس میں سب سے پہلے ہم ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے کی جو ثقافتیں ہیں علاقائی ثقافتیں ہیں جو چاروں صبحوں کی ثقافتیں ہیں وہ کس طرح ہم میں یک جہتیر ہماہنگی پیدا کر رہی ہیں سب سے پہلے اس میں ہم یہاں ثقافت کی ڈیفینیشن لیکھیں گے وہ ہم پیچھے سے لے کریں گے یہ ہمارے پچھلے کوئسن میں تھا پاکستانی معاشر ثقافت کی نمائیہ خصوص یہاں سے ہم لیں گے ثقافت کسی جگہ پر مقیم افراد کے مشترکہ عقائد انداز رہن سہن رسم و رواج زبان و روایات کا نام ہے ثقافت میں وہ تمام عقائد قوانین رسم و رواج روایات علوم و فنون اور عادات وغیرہ شامل ہیں ٹھیک ہے بس ہمیں اتنی ہی ہماری کافی ہے یہاں تک دوبارہ سے میں پڑھتی ہے ثقافت کسی جگہ پر مقیم افراد کے مشترکہ عقائد انداز رہن سہن رسم و رواج زبان و روایات کا نام ہے ثقافت میں وہ تمام عقائد قوانین رسم و رواج روایات علوم و فنون اور عادات وغیرہ شامل ہیں جن کو انسان معاشرے کے ایک فرد کے طور پر اپناتا ہے یہاں تک یہاں تک ہم نے ثقافت کی دیفنیشن کر لی اب آپ آگے آجائیں پہلے آپ ثقافت کی دیفنیشن لکھیں گے اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ پہلے ثقافت کی دیفنیشن آجائے گی فرسٹ ہماری ہیڈنگ ہوگی نمبر دوسری ہیڈنگ بنے گی صوبائی ثقافت پاکستان کے کتنے صوبے ہیں چار پاکستان کے چاروں صوبوں کے لوگوں کے رسم و رواج اور رہن سہن میں کسی حد تک فرق موجود ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سن میں سرحد میں ملوچستان میں ڈریس کا ہی فرق ہے پھر کھانوں میں بھی فرق ہے ہم نے پیچھے پڑا تھا پھر کھیل کودوں میں بھی فرق ہے زہر موسم کے ساپ سے ہوتا ہے فورٹس وغیر ہر چیز میں فرق آ جاتا ہے لیکن علاقے اور زبان کے فرق کے باوجود لوگوں میں ایک مشترک ثقافت بھی پروان چاہ رہی ہے وہ کون سی ہے ایک مذہب کی ٹھیک ہے نا مختلف علاقوں میں رہنے کے باوجود لوگ ایک دوسرے سے قربت آپس میں ہمارے محبت ہے قربت کا حساس رکھتے ہیں لوگوں میں ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا شعور ہے جس سے قومی یگجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے کیا ہوتا ہے قومی یگجہتی اور یگانگت پیدا ہوتی ہے کس سے آپس میں ہمارے اسلام کی وجہ سے مذہب ہمارا ایک مذہب کی وجہ سے اور قومی تشخص مضبوط ہوتا ہے پاکستان کی پہلی ہماری ایڈنٹی ثقافت پھر صوبائی ثقافت اسلامی اقدار کے اثرات اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیوں ہمارے اخوت کے آپس میں جذبات ہیں کیوں رواداری کے ہیں پاکستان کی علاقائی ثقافت پر اسلامی اقدار کے اثرات ہیں یہاں کے لوگوں میں مسابات بھائیچارے اخوت معاشرتی انصاف اور سچائی جیسی اقدار کو مرکزی حیثیت حاصلیں ٹھیک ہے اب کیا ہو گیا یہاں پہ کہ اسلام کونکس اقدار ہیں ہمارے ہم نے پہلے بھی پڑھے کہ مسابات بھائیچارہ اخوت اور معاشرتی انصاف اور سچائی جیسی اقدار کو مرکزی حصیت ہے مسلمان حکمرانوں کے دور میں کیا ہوا مسلمان حکمرانوں کے دور میں اس کو ہم ہائلائٹ کریں گے علم و عدب موسیقی مصوری تعمیرات خطاتی وغیرہ خوب ترقی کی کیا ہوا علم و عدب میں بہت ترقی شعر و شاعری بہت مزامین بھی لکھے گئے نصر میں بھی موسیقی میں بھی مصوری میں بھی تعمیرات نے تعمیرات کے دیکھیں کتنے نمائن ممونے بادشاہی مسجد ہے قلعہ ہے شاء اللہ مارباق ہے اور کہاں کہاں کتنی کتنی ساری ہوئے ہیں خوب ترقی ہوئی ان شعبے میں مسلمانوں کے کارنامے ہمارا ثقافتی برسہ یہ کیا چیز ہمارا ثقافتی برسہ کیا ہے یہ سارے علم و عدب موسیقی مصوری تعمیرات اور خطاتی وغیرہ اور ان کے حوالے سے ہمیں پہچانا جاتا ہے پاکستان کے رہنے والوں کی علاقہی نسبت پنجابی سندھی پکتون بلوچ ہمارے صوبوں کے ناموں کی ساب سے مختلف ہونے کے باوجود ان کے درمیان باہمی ہم مہنگی یہاں سے ہماری فورٹ ہیڈنگ شروع گئی جہاں تھے ہم اس کو یہاں سے لکھیں گے باہمی ہم مہنگی وہ یہاں سے آ جا گیا یہاں سے لکھیں گے پاکستان کے رہنے والوں کی علاقہی نسبت پنجابی سندھی پکتون بلوچ وغیرہ مختلف ہونے کے باوجود ان کے درمیان باہمی ہم مہنگی کی احساسات موجود ہیں ہماری کتنی ہٹنگ ہوگی نمبر ایک ثقافت نمبر دو صوبائی ثقافتیں نمبر تین اسلامی اقدار نمبر چار کونسی آگئی ہماری باہمی ہم مہنگی نمبر پانچ مشترک ثقافتی ورسہ ہماری مشترک مشترک ثقافتی ورسے کا اظہار ہماری علاقہ اب اظہار کیسے ہوتا ثقافتی ورسے کا ہماری فیف سرڈی ہے مشترک ثقافتی ورسے کا اظہار ہماری مشترک ثقافتی ورسے کا اظہار ہماری علاقہ شائری اور عدب کی ان اقدار کے ذریعے سے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے شائری اور عدب کی اقدار کے ذریعے سے ہوتا ہے تمام علاقوں کے عدب میں یقصہ طور پر موجود ہیں ایک ہی طرح سے اب وہ کیا کیا چیزیں آج گئیں اس میں تصوف انسانیت صلاح انصاف اس کو یہیں تک رہنے جائیں یقصہ طور پر موجود ہیں اس کے الگ ایڈنگ ہماری سیک سیڈنگ بنی ہے یہ نیچے لکھی بھی ہے دیکھیں محبت رخوت کا درس یہاں پہ سیک سیڈنگ بنے گی وہ یہاں بریکٹ سامنے لگائے گا یہاں سے شروع گا تصوف انسانیت صلاح انصاف محبت اور باہمی تابون قدس قومی اور طبائی زبانوں کے عدیبوں اور شاعروں کے کلام میں ملتا ہے حضرت سلطان بہو حضرت بابا بللے شاہ حضرت وادی شاہ حضرت شاہ حسین حضرت میاں محمد بخش حضرت بابا فرید گنشکر حضرت خواجہ غلام فرد یہ سارے ہم لوگوں نے نام جو ہے اس میں پڑے میں زبانوں میں بھی پڑھیں گے ہم بلکہ حضرت شاہ دلتی بھٹائی حضرت سلطان سلمت نیمان بابا خوشال خان خطک اور میر گل خان نصیر وغیرہ نے محبت الفت اور رخوت کا جو درس دیا ہے اس سے بنیادی طور پر ثقافت کی مماسلت سے محبت اور یک جہتی کا رنگ اُبھرتا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ یہ محبت اور رخوت کا درس بھی ہو گیا پھر ثقافت کیا ہم اس کو ثقافت کی مماسلت بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں انہی تو ہم اس کو ہائیلائٹ کریں گے ثقافتی مماسلت کیسے کہ ایک ہی درس جو ہے وہ مختلف زبانوں میں دیا گیا ایک ہی پیغام جو ہے وہ مختلف زبانوں میں دیا گیا نمبر سیونت ہیڈنگ ہماری ہے فرسٹ ہیڈنگ تھی ہماری ثقافت دوسری تھی ہماری صوبائی ثقافتیں نمبر تیسلامی افدار کے اثرات نمبر چار باہنی ہمانگی نمبر پانچ مشترک ثقافتی ورثے کا اظہار نمبر چھے محبت اور رخوت کا درس جہاں پھر ثقافت کی مماسلت آجائے گا پھر آگے آجائیں ہماری سیونت ہیڈنگیں مقامی ذرائع ابلاغ ہم اب کون کون دیکھیں کام دار کون کون ادا کر رہا ہے اس میں دیکھیں ہمارے مقامی ذرائع ابلاغ جو ہیں ہمارے مقامی ذرائع ابلاغ مشترک ثقافتی قدروں کے اظہار کا ذریعہ ہیں اس سے ثقافتی ورثہ پروان چڑھتا ہے قومی یگجہتی یگانگت اور ہمانگی پیدا ہوتی ہے کیسے ہمارے جو ہم اپنا اظہار کرتے ہیں بلوچستان اپنا جو کلچرل شو ہوتے ہیں اپنے ڈرامی اسی طرح پنجاب کا سندھ کا سب کرتے ہیں تو ہم ان سے رشناس ہوتے ہیں اور ہمیں باہمی ہمانگی پیدا ہوتی ہے پھر ہمارے تہوار بھی ایک جیسے اسے ثقافتی ورثہ پروان چڑھتا ہے قومی یگجہتی یگانگت اور ہمانگی پیدا ہوتی ہے اب اگل ہمارے ہیڈنگیں ثقافت کا تسلسل ثقافتی تسلسل کر لیں یا ثقافت کا تسلسل کہا کر لیجئے گا یہاں پہ ثقافت کے تسلسل کے لیے تعلیمی نظام قائم کیسے رکھا جاتا ہے اس کو کیسے منٹین کیسے رکھا جائے کہ اس کے لیے کیا ہے اس کے لیے سب سے بہتر تعلیمی نظام ثقافت کے تسلسل کے لیے تعلیمی نظام اور پڑھائی جانے والے مزامین اور موضوعات بھی ثقافتی مماثلتوں پر توجہ مرکز کرنا کا باعث ہے اس سے مشترکہ ثقافتی قدروں کو فروغ ملتا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے جو تعلیمی نظام ہیں جب ہم اس میں وہ مزامین شامل کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جیسے اب ہم اس میں پڑھیں گے بلا شبہ اسلامی عقائد اور نظریات پر رکھی گئی ہے اور تاہم چاروں صوبوں کے موسمی علاقہ اور جغرافیہ یہ حالات کے پیشنز لوگوں کے تردندگی لباس خوراک ترزیتعمیر اور رسم و رواز میں کچھ نہ کچھ فرق تو ضرور پایا جاتا ہے ٹھیک ہے پایا جاتا ہے لیکن کیا ہے پھر ہم مذہب بھی ہم مانگی ہے پھر ہم آپس محبت اور اخوات کے جنسپات ہیں ہمارے اور اب ہماری کتنی ہیڈنگز ہے اس میں ہماری سیون ایٹ اور نائن نائن تھا ہماری حاصل کلام کی ہیڈنگز یہ آپ نے باقی جو الفاظ اندر ہیں ان کو اپنے ہائی لیٹ کر کے لکھنا ہے اور کوشش کریں بچوں کہ آپ کٹ نیپ سے ہیڈنگز دیں جب آپ کٹ نیپ سے ہیڈنگز دیتے ہیں تو آپ کا پیپر خوبصورت ہوتا ہے ابھی پریکٹس کریں اور بہت اچھا سا تیار کریں ٹھیک ہے چلیں جی اچھی سا تیار کر کے